ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد پچیس سو ساٹھ ہو گئی ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ Corona وائرس کے پیش نظر معیشت کی بحالی کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے کینیڈین سوبے کیو بیک میں Corona وائرس کے ایک ہی دن میں 840 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 24,170 ہو گئی ہے کینیڈا میں ٹیکس کی ادائیگیوں کے لیے تاریخ میں یکم جون تک توسیر ٹیکس سپیشلسٹ کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں Corona وائرس کے دوران لاپ ڈاؤن کی وجہ سے ٹیکس دہندگان کو کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی Corona وائرس کے مرکز چین نے علمگیر وباہ پر ایک اور کامیابی حاصل کر لی اپنے دو بڑے شہروں میں سکول کھول ڈالے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان زندہ اور سہت مند ہیں جنوبی کوریا کے حکام نے ان کی ہلاکت کی خبروں کی تردید کر دی دنیا بھر میں Corona وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آتیس لاس سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں دو لاکھ ساتھ ہزار آٹھ سو ہو گئیں جھوٹی خبریں نشر کرتا ہے ٹرم نے امریکی میڈیا کو لنگڑا قرار دے دیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کا کہنا ہے کہ معمول پر واپس آنا تمام کینیڈین کے لیے ایک طویل سفر ہوگا اور جو تبدیلیاں ہم نے Corona وائرس کے دوران سیکھی ہیں کئی سالوں تک ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا اے بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وہ صوبوں کے ساتھ مل کر معمول پر واپس آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ عزی ڈیو ہوگا ہے جو کیا ہے جب وہ ایک سی طور پر واپس آنا تمام کیا ہے اورا ہے ہم نا حلی زیادہ مرتبا ہنتم کیا اللہ تحت babysat میں دونست پر بارے ہمارے علیہ کرنے کے بعد حقا ہوتا کہ ہمارے جانبت نے من علیہ ذکری مچنموں سے سفر wouldا رہے ہیں میرے لینا چاہمارے سکتا کہ ہمارے ملتا ہوتا 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 ہے سمجھے لنمکنس میں ب brauchنامیں گزشکت پیدا ہوتا 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 ہے مجھے اصلاح Charlotte بارے علیہ وسیعہ کے لئے کیوں جاورا کے ‫فہر پیدو barbar poی ١٠ٓ جیسی اchwید م ڈیلی بریفنگ کے دران ٹروڈو نے بتایا کہ ویچ سبسیڈی پروگرام کی لانچنگ کے چند گھنٹوں بعد ہی دس ہزار کے قریب کاروباروں نے اپلائی کیا جبکہ حکومت کو یہ توقع ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مزید کمپنیاں بھی اس پروگرام کی منتظر ہیں انہوں نے کہا کہ آج سے درخواست وصولی کا آگاز ہو چکا ہے جبکہ مارچ کے وسط کے حساب سے ادائیگی کی جائے گی اور انہوں نے بتایا کہ ساتھ میں سے درخواست ہندگان کو رکم ملنا شروع ہو جائے گی جمع ثاند ہے جنگے ڈاک انتظر کو بہم کام چکم که شروع ہوگی اور جو ایک حصل ہوتی جدی رہے ہیں جب کو espaینڈا کام چکم کابلے بھی گی ویدی رہے ہیں جلگ سلام جنگ کنگ کہ شروع ہوگی نکم با معلومتی ومید صدار کو بھی گنام که آگ رہے ہیں اور جب کا واقع اگر ہم جلگ کم کنگ 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 کے لیے وہ کرتے ہیں جنگ کنگ 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 کتر آجازی ویلکم بیک نئے کیسز کی تزدیق کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد چھالیس ہزار آٹھ سو پچانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ آخر اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد دو ہزار پانچ سو ساتھ ہو گئی ہے سب سے زیادہ کیسز کینیڈا کے صوبے کیوبک میں سامنے آئے ہیں جہاں متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس ہزار ایک سو ساتھ تک پہنچ چکی ہے جبکہ ہلاکت کی تعداد ایک ہزار پانچ سو پندرہ ہو گئی ہے آنٹیریو میں متاثرہ افراد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں متاثرہ افراد کی تعداد چودہ ہزار چار سو بکتس ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد آٹھ سو پینسٹھ ہے آنٹیریو حکومت نے کرونا کی وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں میں فی گھنٹا چار ڈالرز اضافے کا اعلام کر دیا وزیر اعلیٰ ڈاکھورٹ کا کہنا ہے کہ فی گھنٹا چار ڈالرز کا اضافہ پینڈیمک پی پریمیر کے طور پر ملازمین کو دیا جائے گا یہ رقم ملازمین کی معمول کی تنخواہ کے علاوہ ہوگی اور یہ رقم دینے کا مقصد ان ملازمین کی جانب سے اس اہم مقصد کے لیے خود کو وقف کرنے اور خطرے کا سامنا کرنے کے سلے میں دی جا رہی ہے یہ اضافی رقم ان ملازمین کو سولہ ہفتوں تک دی جائے گی کرونا سے متاثر ہونے والے صوبوں میں البرٹا تیسے نمبر پر ہے جہاں اس وقت تک چار ہزار چار سو ایسی افراد متاثر ہو چکے ہیں اور وہاں مواد کی تعداد تحتر ہے برٹش کولمبیا میں ایک ہزار نو سو ارتالیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور وہاں مواد کی تعداد سو ہے کینیڈا میں جاری کرونا وائرس کی ہلاکتوں کے باوجود کچھ صوبے محتاط طور پر اپنی بند معیشتوں کو دوبارہ کھولنا شروع کرنے کے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے متی جانتے ہیں کینیڈا میں جاری کرونا وائرس کی ہلاکتوں کے باوجود کچھ صوبے محتاط طور پر اپنی بند معیشتوں کو دوبارہ کھولنا شروع کرنے کے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ انٹیری اور کیوبک روان ہفتے معیشت کو کھولنے کے حوالے سے اپنے منصوبوں کا اعلان کریں گے نیو برنس ویگ کی حکومت نے کرونا وارس کے باعث آئیت پابندیوں میں نرمی کے چار مرحلوں پر مشتمل منصوبے کا اعلان کر دیا صوبے میں مسلسل چھ روز سے اب تک کرونا وارس کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کرونا وارس کے پیشے نظر معیشت کی بحالی کے لیے جل بازی نہیں کریں گے جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ کرونا پر قابو پا لیں گے اس وقت تک کاروبار نہیں کھولیں گے دوسری جانب کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے فشنگ انڈسٹری کے لیے چھوالیس ملین امریکی ڈالر سے زائد امدادی پیکج کا بھی اعلان کیا ہے تورنٹو میں درجن مظاہرین نے انٹیاریو کی صبحی اسمبلی کے سامنے اعتجاج کیا جہاں جسمانی دوری کے قوانین کے خلاف ورزی کی اور کرونا وارس کے سبب ہونے والے لاکڈاؤن کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا دنیا اسنا ہیلتھ کینیڈا نے ملیریا کی دباؤں ہائیڈروکسی کلوروکوین اور کلوروکوین کے کرونا وارس کے خلاف استعمال سے متنبے کیا ہے کینیڈا کے محکمہ صحت کے حکام نے کرونا وارس سے ہونے والے انفیکشن کے علاج کے لیے انصداد ملیریا دباؤں کلوروکوین اور ہائیڈروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین کے استعمال کے خلاف انتباہ جواری کیا ہے کینیڈا کے پبلک ہیلتھ اجنسی نے اپنی ویب سائٹ پر ہفتے کو کہا کہ کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کینیڈین صوبے کیوبک میں کرونا وارس کے ایک ہی دن میں 840 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 24,107 ہو گئی ہے مزید 79 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد اس وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1515 ہو چکی ہے اور ان میں سے اکثریت ان افراد کی ہے جو لانگ ٹرم کیر سینٹرز میں مقیم تھے مانٹریال میں 11,621 افراد میں کرونا وارس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ 938 افراد ہلاک ہوئے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے جاری اداد و شمار کے مطابق اس وقت 1518 افراد اسپتاروں میں زیر علاج ہیں اور 215 مریض انتہائی نگداش کی یونٹ میں داخل ہیں گزشتہ ایک دن کے دوران صوبے میں کرونا وارس کے باعث 69 افراد جان کی بازی ہار گئے صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور صوبائی حکومت کے متوقع اداد و شمار کے مطابق 30 اپریل تک 1263 افراد اس وارس کے باعث ہلاک ہو سکتے ہیں کینیڈین حکومت کی جانب سے آئے روز مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کے لیے پیکیجز دیے جا رہے ہیں جبکہ ٹیکس اسپیشلسٹ کے مطابق ٹیکس دہندگان کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں ٹیکس کی ادائیگیوں کے لیے تاریخ میں یکم جون تک توسیح کی گئی ہے ٹیکس اسپیشلسٹ کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں کرونا وارس کے دوران لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ٹیکس ہندگان کو کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی اپنے ٹیلی فونک انٹریویو میں ٹیکس اسپیشلسٹ ارفان صدیقی نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے دفاتر بن ہے لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے تاہم ٹیکس کی ادائیگی کی تاریخ میں توسیح سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ اب ٹیکس آسانی سے ادا کر سکتے ہیں فیبرری سے شروع ہو چکا ہے اور اس کی لاس ڈیٹ اپریل تھٹی اٹھ تھی اور اس کو ایکسٹنٹ کر کے انہوں نے جون ون کر دیئے کیونکہ یہاں بہت سارے آفیسز اور لوگوں ہیں ایون دو کہ اکاؤنٹنٹ اسینشل سرویسز میں آتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ گھر سے نکلنی ہے جیسے ڈیٹ ایکسٹنٹ ہوگی تو انہیں ذرا آسانی یہ ہو جائے گی کہ وہ ڈیو ڈیٹ سے پہلے پہلے اپنا ایکس فائل کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جوانب سے شہریوں کی امداد کے علاوہ کاروباروں کی مدد کے لیے بھی پیکجز دیئے گئے ہیں ابھی یہ جو انہوں نے آناؤنس کیا ہے ایٹی کو بلین ڈالر کا امرجنسی کرونا سپورٹ پیکج آناؤنس کیا ہے ہمارے پرائم منسٹر جیسٹن ٹروڈو نے تو اس میں لوگوں کو بہت سارے بینیفٹس ہیں کہ اب جیسے اس کو اگر میں چاہوں تو تین پلیٹ اگریز میں کر سکتا ہوں تو کانیڈین فاملیز کو انہوں نے بینیفٹس دیئے پھر کانیڈین بزنسز جو ہیں سمال بزنسز اور لارج بزنسز اور تیسرا جو سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ بینیفٹس دیئے ارفان صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومت کی جوانب سے جو بھی امداد لوگوں کو دی جوا رہی ہے اس کا زیادہ فائدہ کم آمدنی والے طبقے کو ہوگا کینیڈا میں اٹھارہ سال سے اوپر تمام افراد کو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے کینیڈین حکومت کی جوانب سے کم آمدنی والوں کو کچھ سہولیات دی جاتی ہیں کینیڈا میں سلسلہ یہ ہے کہ 18 years and above جو بھی انڈویجول ہوتا ہے اس کو ٹیکس فائل کرنا ہوتا ہے اور کینیڈین گورنمنٹ ہر ٹیکس پیئر کو نورمل حالات میں بھی کچھ بینیفٹس دیتی ہے جو لو انکم گروپ کی ٹیکس پیئر کو ملتے ہیں جیسے جی ایسٹی تریڈٹس ملتے ہیں اور پروینشل ہر پروینس اپنے حساب سے انہوں نے بتایا کہ وہ حکومت کی پولیسی سے مطمئن ہے اور جو لوگ بھی کرونا سے متاثر ہوئے ان کے لئے حکومت کی جانب سے بہترین اقدامات کیے ہیں یہاں پر جو ہم لوگ ہیں جتنے بھی جو افیکٹ ہوئے ہیں اس سے کوبیک نائنٹین کی وجہ سے گورنمنٹ نے ہمیں بڑی حل کی گئے اور ایوریون ہے اس گھٹنگ مانی فرم ڈی گورنمنٹ تاکہ وہ اپنے طور پر صحیح رہ سکیں ان کے انتے ضروریات پوری ہو سکیں یہ تمام اچھے بینیفٹس ہیں مطلب ہم جانتے ہیں چین کے دارالحکومت بیجنگ اور سنتی مرکز شنگائی میں سکول دوبارہ کھل گئے ہیں یہ ایک اور نظیر ہے جو چین نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے مدید جانتے ہیں اس رپورڈ میں کرونا وارس کے مرکز چین نے عالمگیر وبا پر ایک اور کامیابی حاصل کر لی اپنے دو بڑے شہروں میں سکول کھول دیئے ہزاروں طلبانے کلاسوں میں حاصلی دی چین کے دارالحکومت بیجنگ اور سنتی مرکز شنگائی میں سکول دوبارہ کھل گئے ہیں یہ ایک اور نظیر ہے جو چین نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے کس طرح اس نے کرونا کی وبا پر منظم طریقے سے تندہی کے ساتھ کابو پایا کرونا سے زیادہ متاثرہ شہر موہان میں بھی سکول 6 مئی سے دوبارہ کھلنے کا اعلان کیا گیا ہے خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سکول جانے والے طلبہ کا درجہ حرارت سکولوں کے دروازے پر چیک کیا جائے گا ہزاروں طلبہ کئی ماہ تک سکول بنت رہنے کے بعد آج شنگائی اور بیجنگ میں اپنے سکولوں کو لوٹے شنگائی میں میڈل اور ہائی سکول کے فائنل ائر کے طلبہ نے کلاسز اٹین کی جبکہ بیجنگ میں ہائی سکول سینئرز کو اپنے کیمپس لوٹنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ یونیورسٹی میں داخلے کے امتحان کی تیاری کر سکیں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن جنوبی کوریا کی خارجہ پالیسی کے مشیر چونگ ان مون نے بیان دیا ہے کہ ان کی حکومت کو اس بات پر پکا یقین ہے کہ ڈکٹیٹر کیم جونگ ان مرے نہیں ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان کی زندگی اور صحت سے مطالق جنوبی کوریا کی ایک اہم سرکاری شخصیت نے کہا ہے کہ کیم جونگ زندہ اور صحت مند ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کی خارجہ پالیسی کے مشیر چونگ ان مون نے بیان دیا کہ ان کی حکومت کو اس بات پر پکا یقین ہے کہ ڈکٹیٹر کیم جونگ ان مرے نہیں ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کیم جونگ ان تیرہ اپریل سے ملک کے وارنس ایڈیا میں رہائش بزیر ہیں اس دوران کوئی مشکوک سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی واضح رہے کہ چین اور جپانی میڈیا کے ریپورٹرز شمالی کوریا کے ڈکٹیٹر کیم جونگ ان کی زندگی سے مطالب مختلف دعوی کر رہے ہیں چینی چونگ نے دعویٰ کیا ہے کہ کیم جونگ مر چکے ہیں جبکہ ایک جپانی ریپورٹر کہتی ہیں کہ وہ کومہ میں ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس لاک سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں دو لاکھ سات ہزار آٹھ سو ہو گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس لاک سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں دو لاکھ سات ہزار آٹھ سو ہو گئی امریکہ تحال کرونا وائرس سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک پچپن ہزار چار سو پندرہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد نو لاکھ ستاسی ہزار تین سو بائیس ہو چکی ہے بیلجیم میں جان لیوہ کرونا وارث سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد سات ہزار دو سو سات ہو گئی یہ تعداد لاکڈاؤن کے چالیس روز کے دوران سامنے آئی ہے اسپین میں کرونا کے اب تک دو لاکھ چھبیس ہزار چھے سو انتیس مسدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وارث سے امباہ تیس ہزار ایک سو نوے ہو چکی ہیں اٹلی میں کرونا وارث کی وارث سے مجموعی امباہ چھبیس ہزار چھے سو چھوالیس ہو گئی ہیں جہاں اس وارث کے اب تک کل کیسز ایک لاکھ ستانوی ہزار چھے سو پچھتر رپورٹ ہوئے ہیں فرانس میں کرونا وارث کے بعد مجموعی حلاقتیں بائیس ہزار آرٹھ سو چھپن ہو گئی ہیں جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ باست ہزار سو ہو گئے جرمنی میں کرونا سے کل امباہ کی تعداد پانچ ہزار نو سو چھہتر ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز ایک لاکھ ستاون ہزار سات سو ستر ہو گئے برطانیہ میں کرونا سے امباہ کی تعداد بیس ہزار سات سو بتیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد ایک لاکھ باون ہزار آٹھ سو چالیس ہو گئی ترکی میں کرونا وارث سے جانبہ حق ہونے والوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو پانچ ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ دس ہزار ایک سو تیس ہو گئے ایران میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ ہزار سات سو دس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز نبوے ہزار چار سو اکیاسی ہو گئے چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا وہاں اس وائرس سے کل ہلاکتیں چار ہزار چھے سو تیس ہو گئی ہیں جبکہ کل کرونا کیسز بیاسی ہزار آٹھ سو تیس ہو گئے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات سان سو سنتالیس ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد اسی ہزار نو سو ننچاس ہو چکی ہے سعودی عرم میں کرونا وارث سے اب تک کل اموات 149 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 17522 تک جا پہنچی ہے امریکی صدر ڈانل ٹرم جو اپنے دورے صدارت کے آغاز صحیح میڈیا سے نالا رہے کرونا وارث کے بہران کی وجہ سے ان کی امریکی میڈیا کے ساتھ نئی چپکلش پیدا ہو گئی ہیں اپنے ٹوئٹ کے ذریعے انہوں نے میڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا امریکی صدر نے صحافیوں کی جانب سے سوالات پر روزانہ کی وائٹ ہاؤس کرونا وارث بریفنگز ختم کرنے کی بھی دم کی دے دی ڈانل ٹرم نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کرونا ایک دھوکہ ہے اس قسم کی بات کون کہہ سکتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ بے کار ڈیموکریٹ اور میڈیا دھوکہ ہے ٹرمپ نے اپوزیشن اور میڈیا کی ایک ساتھ سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کی جھوٹ بولنے پر جب پکڑ ہوئی تو انہوں نے غلطی مان بھی دی لیکن اعتراف جرم کے باوجود یہ لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے